السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کچھ حضرات سوال کیے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مناتے ہیں تو کیا یہ درست ہے کیا یہ شریعت میں جائز ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس اپیسوڈ میں میں مختصر سے انداز میں بات واضح کروں گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بات بتاؤں کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں اہل محبت کے لئے یہاں پر دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نظام فطرت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی آمد کی جب یاد آئے گی کہ اس فلان دن ان کی پیدائش بھی تھی ان کی برث دے ہے آج تو یقینی بات ہے ایک فطری نظام ہے کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے بچے کی پیدائش کے موقع پر کوئی شادی کی یادگار کے موقع پر کوئی بھی موقع ایسا آتا ہے تو انسان کے خوشیاں تازہ ہوتی ہیں تو یہ ایک فطری نظام ہے جب کوئی خوشی تازہ ہو تو آدمی اس پر خوش ہوتا ہے اور لوگ کے ساتھ اپنے خوشی باٹتا ہے تو یہ کافی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو حضرات قرآن و حدیث سے اس کے دلیل پوچھتے ہیں تو ان کے لئے ویسے تو دلائل بہت زیادہ ہے لیکن اختصار سے چند باتیں میں آج عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما اجمعون اے نبی مکرم اے نبی آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس بات پر انہیں خوش ہونا چاہئے یعنی مؤمنین کو ایمان والوں کو جب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہو تو اس بات پر خوش ہونا چاہئے ہوا خیر مما اجمعون اس پر خوشی میں خرج کرنا جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے جہاں پر بھی اللہ کا فضل ہو اللہ کی رحمت ہو گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر خوش ہونا چاہئے اور اس خوشی میں عقیقہ کرنا تو ایک سنت ہے اور اسی طرح سے لوگ گھر بناتے ہیں تو گھر کے خوشی میں گھر براؤنی کی دعوت دیتے ہیں یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کوئی گاڑی سواری خریدتے ہیں تو خوشی جب کبھی بندے کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی باٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب خوشی ملتی ہے اللہ کی کوئی رحمت والی چیز مل جاتی ہے اس پر خوش ہونا چاہئے اب اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہئے اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمائے خود قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہی شفاء للناس یہ قرآن میں لوگ کے لئے شفاء ہے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت للمؤمنین اور اس میں فیہی شفاء للناس وہدن ورحمت للمؤمنین اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت ہے ایمان والوں کے لئے قرآن مؤمنین کے لئے رحمت ہے جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کو مؤمنین کے لئے رحمت بنایا اور رحمت بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو رات میں قرآن نازل رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلت القدر میں شب قدر میں جو عام طور پر ستائیس یا پچیس یا تئیس تاک راتوں میں جو آخری دہے میں رمضان میں آتے ہیں ٢١١ یا ٢١٣ یا ٢٤٤٣ یا ٢٤٤٥ ٢٤١ یا ٢٤١ یا ٢٤٨ عام طور پر ٢٤١١ کو لوگ امید کرتے ہیں کہ وہ شب قدر ہوگی کیا ہے شب قدر صاحب شب قدر یاد ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات اسی طرح کی ایک رات میں آج سے تقریباً دیر ہزار قریب قریب دیر ہزار سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا تھا اس نازل ہونے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام دے دیا شب قدر اور اس کو اہمیت دے دی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلت القدر ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا اس دن فرشتے بھی اترتے ہیں جبرئی سلام بھی آتے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اپنے رب کی حکم سے سارے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں اللہ کے احکام کو لے کر سَلَامٌ ہیَا حَتَّى مَطْرَعِ الْفَجْرِ یہ پوری کی پوری رات فجر آنے تک اللہ تعالیٰ اس دن اس رات کو سلامتی والی رات بنا دیا کیوں وہ رضا بھی کیوں آ رہے ہیں فرشتے یہ کیوں سلامتی والی رات ہو گئی کیوں ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہو گئی کیوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بصورت قرآن نازل بھی تھی قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور اس دن اس رات وہ قرآن نازل بھی تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کو خاص بھی کر دیا اس کی اہمیت بھی بتا دیا اس کی فضائل بھی بتا دیا اور سارے مؤمنین سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں کیا ہے شب قدر شب قدر جو ہے وہ قرآن نازل ہونے کی رات اب رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربیع الاول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آپ کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا اس میں رحمت ہے مؤمنین کے لئے قرآن میں رحمت ہے ایمان والوں کے لئے اور حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لئے سب کے لئے رحمت ہے سب کے لئے رحمت ہے تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تبرگ و تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی رحمت ڈیکلیئر کیا آپ پورا قرآن پڑھ لیں جہاں جہاں اللہ تعالی اپنی رحمت کو بیان کیا ہے حضور کی ذات سے بڑھ کر کسی کو رحمت اللہ تعالی قرآن میں نہیں بتایا جب سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات کو بتایا اور اوپر حکم دیا سورہ یونس میں کہ جب اللہ کی رحمت ہو تو خوشی ہونا چاہیے خوشی منانا چاہیے تو آپ اب تصور کریں کہ جب سب سے بڑی رحمت آئے تو ہم خوشی منائیں یا نہیں منائیں خوشی منائیں یا نہیں منائیں یہ کیا بات بھی چھوٹی رحمتوں پر خوشیاں ہوتی ہیں اور قرآن جیسی عظیم رحمت پر بھی خوشی منائے جاتی ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے دین کو بھی بات اور رحمت کے خوشی منانا چاہیے خوشی منانا چاہیے مزید اس کے اندر یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمْ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے کیوں پھر فرماتے فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمْ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سو خلقت ملنا وجود ملنا یہ رحمت ہے انسان کو وجود ملا تو اللہ تعالی نے جمعہ کو مسلمانوں کی چھوٹی عید عید المؤمنین الاسخر بنا دیا چھوٹی عید بنا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی موقع پر اور جبکہ سب سے اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے ان کی آمد کی موقع پر اگر مؤمنین خوشیہ مناتے ہیں تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے ہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں قرآن سے متعلق تو ہم خوشیہ منا سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیہ منانا یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی حضور کی ذات کو ایک تھرمہ میٹر بنایا ہے مؤمنین اور منافقین میں پہچان کے لئے دیکھیں قرآن کے نزول کے موقع پر شبے قدر منانا اس دن عبادتیں کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر کے بتا دیئے لیکن جب میلات کا موقع آیا تو میلات کے لئے بھی بتائیں ہیں میں آگے بتاؤں گا میلات کے لئے بھی بتائیں ہیں لیکن عام طور پر منافقین جو رہیں گے وہ شبے قدر تو دوم دوم سے یعنی قرآن کی جو نزول کی اینول ڈے ہوگا قرآن کا اس دن کو تو منانے وہ سب سے سامنے سامنے رہیں گے لیکن جب حضور کے اینول ڈے منانے کی بات آ جائیں گے سالانہ دن منانے کی بات آ جائیں گے تو وہ پیچھ ہٹ جائیں گے اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹی ون میں فرمایا منافقین کی تعریف کرتے ہوئے منافقین کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ان سے کہا جائے گا کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آؤ رأیت المنافقین تو آپ دیکھیں گے منافقین کو اے نبی آپ کی طرف آنے سے وہ لوگ رکھیں گے قرآن کی طرف جانے سے رکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرمایا سو اگر کوئی قرآن کے دن کو خوشی خوشی سے مناتا ہے اور قرآن کی طرف لوگ جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن چومتے ہیں قرآن اپناتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن حضور کی اگر ناعت پڑھتے ہیں حضور کی اگر سیرت مناتے ہیں حضور کے نام سے اگر لوگ کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے اگر کسی کے دل میں اعتراضات اگر اس طرح سے ہا رہے ہیں تو اس کو وہ دل سے نکالے کہ یہ نفاق کا دبا ہے یہ منافقت دل میں آ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اپنے آپ کو صاف کرے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل رہا حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ تعالی پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں منڈے کو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں فقال تو حضور نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزل علی اس دن میری پیدائش ہوئی اس لیے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں اور اسی دن مت پر قرآن بھی نازل ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رزم بتا رہے ہیں کیوں روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ولادت کی یاد میں روزہ رکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک سنت معلوم ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک سنت طریقہ ہے تو شکریہ ادا کرنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے یہ بات معلوم ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ربیت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بن گئے تھے جب مبعوث ہو گئے تھے نبوت اپنی اعلان کر دیئے تھے لوگوں کے درمیان اس کے بعد بھی انہوں نے پھر اپنا عقیقہ کیا جبکہ سیرت کیا تاریخوں میں پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پر ان کے دادہ حضرت عبد المطلب ان کا عقیقہ کر چکے تھے اور آپ سب کو پتا ہے عقیقہ زندگی میں پیدائش وقت صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے لیکن حضرت عبد المطلب حضور کے دادہ عقیقہ کر دیئے تھے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے دوبارہ عقیقہ کیے ہیں عقیقہ کیا ہوتا ہے سب عقیقہ بچے کے خوشی میں گوش بکرا وغیرہ زباہ کر کر بچہ ہو یا بچی اس کے خوشی میں زباہ کر کے جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے خوشی میں جو کھانا باتا جاتا ہے اسے حقیقہ کہتے ہیں گوشت اس لیے باتا جاتا ہے کیونکہ سب سے اچھا کھانا گوشت ہے سید الاطعیمہ کہتے ہیں گوشت کو سب کھانوں کا سردار کہتے ہیں سب سے اچھا کھانا گوشت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں بھی سب سے اچھا گوشت بکرے کا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکرا دوبارہ کر کے دوبارہ تقسیم کر رہا ہے ہو گیا سو حقیقہ دوبارہ کرنا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی دوبارہ منائے اس سے یہ بات علماء کرام امام جلالزی سیوٹی وغیرہ کئی علماء نے اس بات سے استدلال کیا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دبح کر کے یہ بات بتائے ہیں کہ میری ولادت کی خوشی میں میں خوش ہوتا ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے موقع پر اگر کوئی کھانا پکاتا ہے مختلف قسم کے کھانے ہو مٹھے ہو جو وہ بنا سکتا ہے اگر بنا کر وہ تقسیم کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے تو یہ عین سنت کے مطابق ہوگا اور یہ حدیث شریف میں اور یہ جو حدیث میں پڑھا ہوں اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور ابن عبد الدنیا نے کتاب العیار میں مسند البزار میں السنن القبروں میں بے شمال کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور کیا ہوتا صاحب میلاد کے موقع پر اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ نات شریف پڑھتے ہیں حضور کا میلاد پڑھتے ہیں یعنی بلادت کے وقت کیا واقعات ہوئے تھے وہ پڑھتے ہیں اور نات شریف پڑھتے ہیں حضور کی شان بیان کرتے ہیں حضور کی سیرت اور شمائل بیان کرتے ہیں حدیث شریفہ میں آتا ہے اور کتب میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہے ماں بھی صحابی ہے بیٹے بھی صحابی ہے ماں بھی صحابیہ اور بیٹے بھی صحابیہ وہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاعَتْ بِنُورِكَ الْأُفْقُ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش پر ساری زمین روشن ہو گئی آپ کے نور کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو گئی اور اور سارے آسمان سارا افق آپ کی وجہ سے روشن ہو گیا تو یہ کیا بیان کر رہے ہیں صحابیہ رسول ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریب بیان کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح کا شعر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا چھوٹے چچا جو صحابی بھی ہیں اہل بیت سے بھی ہیں انہوں نے بھی شعر کہا فرماتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ساری زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے سارے آسمان روشن ہو گئے بس ہم اس روشنی کے اندر اور اس نور کی وجہ سے آج اس نور کے اندر اور راہ حق کے راستے پر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ کے نور سے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بھی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے آپ کی شان بیان کرتا ہے آپ کی ناتیں پڑھتا ہے تو یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو قرآن کریم سے اللہ کی رحمت کے آمد کے موقع پر خوشی منانا ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں حضور کی ولادت کے خوشی میں اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا سنت ہے کھانا کھلانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر میلات کا تذکرہ کرنا حضور کی ناتے پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے یہ ثابت ہو گیا ہے ہاں اس کے ساتھ اور کوئی نیک کام آدمی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ثواب پہنچانے کے لئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے نفل نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے درود شریف میں کثرت کرے یہ سب کام جو ہے بلکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے بہترین ساتھ ساتھ سجاوٹ کرتے ہیں تو یہ فطری چیزیں ہیں جب آپ کے گھر میں دعوت ہو خوشی کا موقع ہو شادی ہو تو کیا اس میں فتوہ لانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ پور لگانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے گھر پہ لائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے فتوے کی ضرورت پڑتی ہے نیچرل چیزیں ہیں ہر علاقے کا ہندوستان کا ایک کلچر ہوتا یہاں پر خوشی منانے کا ایک کلچر ہے عربستان میں الگ کلچر ہے اپنے اپنے جگہ کے حساب سے اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں پڑتی ہے تو جو خوشی آپ مناتے منائے اسلام میں جائز ہے اسلام کنجسٹڈ اور نیرو دین نہیں ہے یہ بہت براڈ اور بہت کشادہ دین ہیں اپنے اپنے کلچر کے حساب سے خوشی منع سکتے ہیں ہاں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونا چاہیے آپ کپڑے تقسیم کریں گلیوں کو سجائیں سب جائز ہے ہاں کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں جو لحاظ رکھنا چاہیے نمبر ایک لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اس طرح سے خوشی ہوں کہ لاؤڈ سپیکر گلیوں میں لگا رہے ہیں بڑے بڑے روڈوں پہ لگا رہے ہیں اور بڑی آواز میں نات خوالی ہم لگا دیئے ہیں کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے گھروں میں لوگ کو تکلیف ہو رہے نہیں یہ جائز نہیں خوشی منانے میں دوسرے کو تکلیف دینے کی بن کر رہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر ایک گھر والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو سڑک کو بلوک کرنا یا لوگوں کو اضعاج کرنا ان کو تکلیف دینا یہ مقروح ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے نہیں کرنا چاہیے سڑکیں بلوک نہیں کرنا چاہیے بڑی آواز میں دیر دیر تک سون لگا کر چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے اور پروگرامز کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں سجاوٹ کرتے ہیں بعد میں گلیوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ اگر ہم اچھے جھنڈے لگائیں اور وہ جھنڈے راستوں میں گر رہے ہیں ہم اس کو اٹھانے رہے ہیں بینرز لگاتے ہیں بینرز خراب ہو کے گر رہے ہیں اس کو اٹھانے رہے ہیں کھانا کھلائے اور اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد اگر وہاں پر کچھ ہڈیاں کچھرا وغیرہ نکلتا اس کو ایسی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں جتنی آپ کی حضور سے محبت ہے اتنی خوشی منائیں کسی دور کے رشتدار کے پاس آپ خوشی مناتے ہیں جا کر اگر اس کی شادی میں یا اس کے پاس بچہ ہو تو آپ کے پاس خوشی ایک لڈو ایک اچھی شیروانی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی لیکن اگر خوشیاں گھر میں آئی ہو تو سارا گھر سجا دیتا ہے سارا محلہ سجا دیتا ہے ہوتا ہے نہیں آج میرے بیٹے کے خوشی آج میرے باپ کے خوشی یاد میرے بھائی کے خوشی ہے تو جتنا کنکشن مضبوط ہوگا خوشی اتنی زیادہ ہوگی جتنی خوشی ہوگی اتنے خوشی کا اظہار ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی جب یاد آ جائے تو جتنی چاہے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا جتنا آپ حضور کو چاہتے ہیں اتنا زیادہ خوشیاں بناے یقیناً یہ برکت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیوں خوش نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو جمعہ بنا دیا ہو تو اپنے نبیوں کی پیدائش کے دن اس کو خصوصیت نہیں لگی جو اپنے دیگر انبیاء کی خوشی اتنا زور شور سے بنایا ہے کہ جمعہ بنا دیا ہے اگر بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کھانا کھلا رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں ناتے پڑھ رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا نہیں یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور خوش ہونا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہاں اگر محبت ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر رہے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا یاد رکھ لے ذہن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان ہے کمال محبت کمال ایمان ہے اصل محبت اصل ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب پردے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہمارا مضبوط فرما دے اور ساری دنیا کو آقا علیہ السلام کی ملاد کے خوشیوں میں ڈوبو دے انوار سے پھردے دنیا کو وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ